مدینہ طیبہ وہیں ان کو پھر تدفین کر دی گئی پھر نبی علیہ السلام اور ام ایمن مکہ مکرمہ تشریف لے گئی یہاں آپ کی قبر بھی ہے تاہم یہ منزل بنائی گئی یہاں ایک یہاں نا دو واقعات اور پیش آئے وہ بھی سمجھنے سے اور اس سے بھی ہمیں سبق لینے نہ چاہیے وہ واقعہ کیا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی اہلیاں ہیں امت کی ماں ہیں اور آپ کی سواری بہت عمدہ تھی اونٹ نہیں آیا اونٹ جو تھا بہت عمدہ تھا سواری بہت عمدہ تھی اللہ کی شان بیمار ہو گئی جب بیمار ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے ایک اور صحابیہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو مہم مومنین تھے ان کے پاس ایکسٹرہ سواری بھی تھی اپنی بھی تھی ایک اور بھی تھی تو ان کو فرمایا ہے کہ تم اپنی سواری اپنی بہن کو دے دو تم اپنی سواری نہیں یہ دو واقعات الگ الگ اس طرح سے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ ان کا اونٹ جو ہے وہ بیمار ہو گیا وہ سب سے زیادہ اس میں سب سے اچھا تھا اب یہ رونے لگیں حضرت صفیہ رو رہی ہیں رو رہی ہیں نبی علیہ السلام قریب آئے ان کو تسلی دیں وہ روتی رہیں نبی علیہ السلام ان کے آنسووں کو پوچھتے رہے یہ خابند ہے جو بیوی کی دل جوئی کر رہا ہے ان کے آنسووں کو پوچھتے رہے اب ان کو نبی علیہ السلام کی توجہ ملی نہ انہوں نے بھی پھر اپنا کام آگے بڑھایا اور روتی رہی اور روتی رہی آپ تسلی دیتے رہے وہ روتی رہی جب زیادہ ہو گیا نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا بھی اور نبی علیہ السلام پھر خاموش ہوگے وہاں سے تشریف لے گا صحابہ کو کہا بھی اب سمان اتارو رکو یہاں پہ وہاں رکنا نہیں چاہ رہے تھے حضرت صفیہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا جیسے ان کو معلوم ہوا نا کہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے اب یہ والی باری تھی ان کی اپنی نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ان کو معلوم ہوا خاموش ناراض ہیں تو فوری طور پر انہیں حل تلاش کرنے کی کوشش کیا میں عائشہ کے پاس گئیں کہنے لگیں عائشہ اپنی باری تمہیں دنیا کی کسی چیز پر بھی کوئی چیز لے کے بھی چھوڑ نہیں سکتی جو وقت محبوب کے ساتھ میسر آ جائے اس کو چھوڑ دینا یہ میرے لئے بہت مشکل ہے لیکن نبی علیہ السلام مجھ سے ناراض محسوس ہو رہے ہیں ناراض کی کچھ معاملہ لگ رہا ہے اس شرط کے اوپر تمہیں دیتی ہوں کہ تم مجھے نبی علیہ السلام تو سلام کا جو معاملہ ہے نا نبی علیہ السلام کو مجھ سے راضی کروا دینا ہمیں عائشہ نے کہا ٹھیک ہے وہ خوش ہو گئیں انہوں نے تیاری کی بہت خوشی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی جب خیمے میں آئیں اس سلام نے فرمایا عائشہ ہے تمہاری باری تو نہیں فرمایا ذالکہ فضل اللہ کیہ میں یہ شاہی اللہ کا فضل ہے جسے اللہ عطا فرما دے اور پھر بتا دیا کہ اس طرح آپ کی رضا جوئی کے لئے انہوں نے یہ معاملہ کہے تاکہ آپ دل سے معاف کر دیں راضی ہو جائیں تو یہ معاملہ ختم ہوگئے دیکھیں بیوی کو تکلیف ہوئی غم آیا ہے تو شوہر آنسو پوچھ رہا ہے تسلی دے رہا ہے اور جب شوہر کو دیکھا کہ شوہر غمگین ہے اب بیوی کیا ہے وہ شوہر کو راضی کرنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں اگر آج میں بیوی کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں ایک دوسرے کو راضی کرنے کے طریقے تلاش کرنا اور راضی کرنے کی فکر کرنا زندگی کتنی خوبصورت یہ سفر کے اندر کے معاملات ہیں اور نبی علیہ السلام تو وقت کے نبی ہیں آج تو ہم اپنی بیوی کو نرم بات کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں حالانکہ یعین سنت ہے اس سنت کے اوپر اگر عمل ہو جائے تو بہت سے گھر بچ جائیں لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں اچھا تو دوسرا واقعہ پیش آیا نبی علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ زینب تمہارے پاس اوٹ فالتو ہے تو اپنا اوٹ صفیہ کو اپنی بہن صفیہ کو دے دو دونوں ملمومنین ہیں وہ کہنے لگی اپنا اوٹ میں وہ یہودن کو دے دو حضرت صفیہ جو تھی ہیں صفیہ بنت لحیر رضی اللہ عنہ یہ حارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں اسی تھی اپنی یہودن کو اپنا اوٹ دے دو نبی علیہ السلام نے جملہ سنا تو پھر خاموشی اختیار فرمائی اور ان سے بات چیز بند کی تاہم انہوں نے بھی پھر اپنے محبوب خاون کو راضی کرنے کے لیے ایک باندی حدیعہ کی اور معافی بھی مانگ لیا اور معاملے کو ختم کر لیا تو یہ معاملات گھرلو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت ضروری یہیں اسی مقام کے اوپر ایک معاملہ اور پیش آیا یہ پانچویں منزل ابواہ ہے یہاں پہ کیا ہوا بعض کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک صحابی سے انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ میں اونٹنیوں کی مہار تھی اونٹوں کی مہار جن کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور ان تیزی سے چلا رہے تھے سپیٹ میں جا رہے تھے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انجشہ آپ گینوں کا خیال کرو یعنی عورت کی نازک مزاجی کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ آہستہ آہستہ چلو ان کا خیال کرو یہاں سے کیا ملا کہ سفر میں ہم اپنی بیویوں کا بچوں کا بوڑوں کا کمزوروں کا پورا پورا خیال رکھیں ان کی ریایت رکھیں بھئی آپ کو تو میراثن ریس میں بھی حصہ لینے کا شوق ہوگا اب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن پیچھے تو لوگ کیا کہتے ہیں بیمار ہیں یا بوڑے ہیں یا عورتیں ہیں ان کا ہم خیال نہیں کر رہے ہیں ان کو اپنے مزاج پہ اور اپنی رفتار پہ چلا رہے ہیں نہیں نبی علیہ السلام نے یہ نہیں سکھایا ساتھ چلتے ہوئے اب وہ ایک سفر حج کا ہو یا زندگی کا سفر ہو کمزوروں کو ساتھ دینا ان کو ساتھ رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سننا تھا کہ تمہارے سے اوپر یہ آپ ان سواریوں کے اوپر آپ گینے سوار ہیں مطلب کرسٹل سمجھ لیجئے شیشے کی چیز سمجھ لیجئے کہ وہ اس کا خیال کرو